ٹو انڈین مراجز بچ کر نہیں جائیں گے سر ٹونڈ لیں گے انگیجنگ ٹارگٹ تو تو کیا اب دماؤں دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں چائنہ کی طرف سے آئے روز ایک نیا ہتھیار نہ صرف بنایا جا رہا ہے بلکہ ان ہتھیاروں کو کامیابی کے ساتھ ٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے چائنہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے ایسے ائرکرافٹ پر کام کر رہا ہے جو کہ خالصتاً ملٹری پرپلز کے لیے استعمال ہوگا چائنہ کا یہ ائرکرافٹ کیوں خطرناک ہے آج اس سب کو ہی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے مگر ان دماؤں تفصیلات میں جانے سے پہلے چینل پر آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اب آتے ہیں واپس چائنہ کے ایک اور نئے جدید جائنٹ ائرکرافٹ پر اور بینہ دیر کیے دیکھتے ہیں ائرکرافٹ کی دماؤں خصوصیات کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ 26 جنوری 2013 وہ دن تھا جب چائنہ کی طرف سے اپنے سب سے بڑے ملٹری ائرکرافٹ کو ٹیسٹ کیا گیا تھا اور بعد میں 6 جولائی 2014 کو اس ائرکرافٹ میں انڈکٹ کیا گیا اس ائرکرافٹ کا نام Y20 تھا اور یہ ائرکرافٹ دنیا کے سب سے بڑے ملٹری ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ پروجیکٹ میں سے ایک پروجیکٹ تھا اس ائرکرافٹ کو پہلا حقیقی معنوں میں سٹریٹیجک ائر لفٹر ائرکرافٹ بھی کہا گیا یہ ائرکرافٹ چائنہ کی فورسز بھی اب نہ صرف شامل ہو چکا ہے بلکہ بڑی تعداد میں ان کو چائنہ میں بنایا بھی جا رہا ہے لیکن اس ائرکرافٹ کے بعد چائنہ کی طرف سے ایک اور اسی ساخت کا ائرکرافٹ جس کو Y21 کہا جاتا ہے اس کی تیاری کا آغاز بھی ہو چکا ہے چائنہ کا یہ ائرکرافٹ اپنے پہلے تمام جائنٹ ائر لفٹر ائرکرافٹ سے زیادہ پاور اور صلاحیتوں کا حامل ہوگا اس ائرکرافٹ کو اپریٹ کرنے کے لیے کیو میمبرز کی تعداد کو بھی پانچ سے تین کیا گیا ہے یعنی یہ ائرکرافٹ بہت سی نئے فیچرز اور ٹیکنالوجیز سے لیس ہوگا جس نے اس ائرکرافٹ میں اپریٹرز اور کیو میمبرز کی تعداد کو کم کیا ہے ائرکرافٹ کی کپیسٹی پچپن ہزار کلو گرام تک کی ہے یہ ائرکرافٹ کتنا بڑا ہے اس کے خالی وزن سے اس ائرکرافٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ایک لاکھ کلو گرام بینا کسی لوڈ کے اس ائرکرافٹ کا وزن ہے اور یہ ائرکرافٹ میکسیمم ایک لاکھ اسی ہزار کلو گرام وزنی لوڈ کے ساتھ ٹیک آف کر سکتا ہے اس سب کو پاور پراہم کرنے کے لیے اس ائرکرافٹ میں چار عدد دی تھرٹی کے پی ٹو انجنز لگائی گئے ہیں لیکن چائنہ کی طرف سے اپنے اس نئے ائرکرافٹ کو جلد ہی ڈبلیو ایس ٹو انٹی ٹربو فین انجنز سے لیس کیا جا رکھا ہے یہ تمام انجنز اس تمام وزن کے ساتھ اس ائرکرافٹ کو میک 0.75 کی سپیڈ فراہم کریں گے یہ ائرکرافٹ سٹریٹیجک ائر لفٹر ائرکرافٹ اس لیے ہے کہ اس کی رینج تقریباً آٹھ ہزار کلو میٹرز تک کی ہے یہ تیرہ ہزار میٹرز کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور 710 کلو گرام ونگز پر بھی پیلوڈ کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے چائنہ اپنے اس ائرکرافٹ کو خالصتان ملٹری استعمال کے لیے بنا رکھا ہے یہ ائرکرافٹ نہ صرف چائنیز ٹروپس کو بڑی تعداد میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ اتارنے میں مدد فراہم کرے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھاری ہتھیاروں کو بھی انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے میں اہم گردار ادا کرے گا جنگ کے دوران ہتھیاروں کی جگہ کو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ تبدیل کرنا اور ایک بورڈر سے ہتھیاروں کو دوسرے بورڈر پر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ شفٹ کرنا یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور چند لمحوں کی دیری کسی بھی آرمی کو شکست کا مزہ چکھا سکتی ہے اس لیے چائنیز فورسز میں ایسے ائرکرافٹ کی شمولیت سے اب نہ صرف چائنیز آرمی کی ٹرانسپورٹیشن انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ کی جا سکتی ہے بلکہ بڑے بڑے ٹینک اور دوسری آلٹیلری گولہ بارود کو بھی انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ مطلوبہ مقام تک پہنچایا جا سکتا ہے آج کی اپ ڈیٹس میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ